بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل چھیک ہوں گے تو ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت سی اور نائس سی ساری کا جو ڈیزائن ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ کچھ ڈپس بھی شیئر کروں گی تو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بلاوز کا ڈیزائن دیکھ لیتے ہیں بلاوز کے نیک لائن جو ہے اس کی دیکھئے بلکل پلین ہے کپڑا یہ بلاوز کا پلین تھا بلکل بس صرف بلاوز کا دامن والا ایریا تھا نا وہاں پر تھوڑا سا جو ہے یہ بنارسی ٹچ دیا ہوا تھا پیچ لگا ہوا تھا بنارسی پیچ ویسے عام روٹین میں جو عام ڈریسز ہوتے ہیں ان میں اس پیچ کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ جکارڈ پرنٹ کا پیچ ہے لیا پھر بنارسی جو ساڑیز ہوتی ہیں ان میں بنارسی کہا جاتا ہے کہ بنارسی پیچ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ دامن پر اس طرح سے بنارسی پیچ لگا ہوا ہے اس کے اس طرح کی یہ جی ساڑی کے بلاوز کی کچھ لک ہے فرنٹ کی یہ دیکھ لیں بہت ہی نائسی لک ہے اب ہم بیک دکھا دیتے ہیں آپ کو بیک کی لک کچھ اس طرح کی آتی ہے جیسی میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں اچھا بیک پر آپ نے زپ ضرور لگوانی ہے زپ لگوانا ویری ویری امپورٹنٹ آپ نے ضرور لگوانی ہے اس کے بغیر آپ کا جو بلاوز کی لک ہے نا وہ اچھی نہیں آتی آپ کی ساڑی میں جو ہے وہ بلاوز کی جو خوبصورتی ہے وہ انہینس نہیں ہوتی یہ دیکھیں جی بیک پر بھی اسی طرح سے یہ بنارسی پیچ لگا ہوا ہے کیونکہ اس کی ساڑی جو تھی اس میں تھوڑا سا یہ تھا کہ کام تھا پرنٹ ساڑی تھی لیکن ساڑی میں تھا کام تو اس وجہ سے جو ہے یہ بلاوز پلین ہے سلیوز کے کچھ اس طرح کی لکیں سلیوز پر جو ہے ایک تو میں نے پائپنگ کر دی تھی کولڈن کلر کی اور ساتھ جو ہے یہ پیچ جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کیا ہوا تھا اس طرح کی اس کی سلیوز کی لک ہے کچھ اور جو سلیوز تھے نا میں نے کندے سے پفی نیس ان کی کریئٹ کی تھی کس طرح سے کی تھی وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ میں نے جو ہے اس میں سلیوز جو ہے وہ ساتھ ضرور اٹیچ کروانی ہے آپ نے چاہے آپ کا کپڑا کتنا بھی سخت ہو تو آپ نے ضرور اس میں جو ہے وہ ایڈ کروانی ہے اچھا یہاں دیکھ لیں میں نے کیونکہ آج کل پف ڈیزائن بہت زیادہ چل رہے ہیں سلیوز کے تو اسی لئے میں نے پف ڈیزائن کریئٹ کرنے کے لئے ساتھ کین کین کا جو پیس ہے وہ بھی اٹیچ کی ہے اس سے جو سلیوز کی پفی نیس ہے نا اس میں مزید اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے مزید اور وہ انہیس ہو جاتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کی پیٹی کوٹ کی پیٹی کوٹ بھی خریدیں یا آپ اس کا کپڑا الگ سے بائے کریں کیونکہ پیٹی کوٹ کے بغیر جو آپ کی ساڑی کا فال ہے نا وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور پراپر جو ہے ساڑی کی لک نہیں آتی تو پیٹی کوٹ آپ نے ضرور بائے کرنے اب بات کر لیں مین ساڑی کے جو کپڑا ہے اس کی یہ دیکھئے کچھ اس طرح کی اس کی لک ہے ویسے تو ابھی آپ کو کلیر نہیں مجھے لگتا ہے سمجھ جائے گی مزید میں اس کو جب آپ کو کیری کر کے دکھاؤں گی آپ کو بلکل کلیر ہو جائے گا ساتھ یہ دیکھئے گولڈن کلر کا پلٹا لکایا گیا ہے نیٹنس کے لیے بہت خوبصورت سے یہ پائپنگ کی گئی ہے اس طرح کی پائپنگ کی کچھ یہ لک ہے ابھی مزید میں آپ کو اس کا جدہ پلو ہے نا وہ دکھاتیوں کہ جو پلو کی لک ہے وہ کس طرح کی ہے اس کی بہت خوبصورت سے ٹریڈیشنل سی جو ہے اس ساڑی کی لک ہے اس طرح کی یہ دیکھئے جی یہ کچھ اس کا پلو ہے پلو کی لک کچھ اس طرح کی آتی ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں بلکل ایسی پرفیکٹ بہت نائس فل بنار سی لک آتی ہے اس کے پلو میں نا تو یہ دیکھئے اس طرح کی یہ لک ہے اب آپ کو میں اوورال اس کے لک دکھاتی ہوں پہنے ہوئے کی لک کچھ اس طرح کی آتی ہے بہت نائس سی ڈیسنسی یہ دیکھئے جی اس سے آپ کو بلکل کلیر ہو رہا ہوگا کہ اس کی پیٹی کوٹ بھی میں نے بائیک کر لیا تھا اور پہن لیا تھا اس کو پہننے کے بعد اچھا نیچے پہلے ٹائٹس پہن لیں سکین کلر کی پہن لیں یا ریڈ کلر کی پہن لیں ٹائٹس پہن کے پھر اوپر پیٹی کوٹ اور دین پھر آپ نے ساڑی کو اس طرح سے ٹائے کر لینا ہے اس طرح کی اس کی کچھ لک آتی ہے بیک سے دیکھئے بیک سے لک کچھ اس طرح کی ہے یہ بہت ہی الگینٹ اور ڈیسنٹ سی لک آتی ہے اچھا ساڑی کے ساتھ کبھی بھی آپ نے ہیوی جو ہے جولری کیری نہیں کرنی کس طرح کی جولری کیری کرنی ہے اس پر بھی میں ایک ویڈیو بناوں گی ڈیٹیلڈ ویڈیو بناوں گی تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کس طرح کی جو ہے کیری کرنی ہے جولری بغیرہ اور اس کے ساتھ شوز بغیرہ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی ای ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے اللہ حافظ